نظرین آئی سی سی ونڈے ورلکم میں بھارت نے کیویس کو چار وکٹوں سے شخص دے کر ایمنٹ میں مسلسل پانچویں کامیابی حاصل کی جبکہ یہ نیوزیلینڈ کی ایوانٹ میں پہلے شخص تھی بھارت نے نیوزیلینڈ کا دو سو چوتہ رنس کا دو اور تالیس اواز میں چھے بکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا ویرات کولی پچانوے رنس بنا کر نمائے رہے درمشالہ میں ہمارشال پردیش ککٹ سٹیڈیا میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹوس جیت کر نیوزیلینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعویٰ دی نیوزیلینڈ کی پوریٹیو مقررہ پچاس اواز میں دو سو تیتر رن بنا کے آؤٹ ہو گئی درمیچل نے ایک سو تیس رنس بنایا ویرل کپ کے ہر میچ کے بعد پوائنٹس ٹیبل کا اعوال تبدیل ہو رہا ہے اور چونکہ پوائنٹس ٹیبل پر موجود ٹاپ فور ٹیم ایس ان فانل میں پہنچے گی اسی لئے یہ ٹیبل کافی اہم ہے ساتھ ہی ٹیموں کو نیٹ رن ریٹ پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی بھارت دس پوائنٹس کے ساتھ سارے فیرست ہے جس کا نیٹ رن ریٹ ایک آشاریہ تین پانس تین ہے جو کہ کیویس کے آٹھ پوائنٹس ہے اور رن ریٹ ایک آشاریہ چار آٹھ ایک ہے ان سب میں جنوبی افریقہ تیسری پوزیشن پر ہونے کے بعد وجود نیٹ رن ریٹ میں سب سے آگئے ہے جس کا نیٹ رن ریٹ ہے دو آشاریہ دو ایک دو جگہ پوائنٹس ان کے چھے ہیں چوتھی پوزیشن ٹیبل میں آسٹریہ کی ہے جس کے چار پوائنٹس ہے اور نیٹ رن ریٹ ہے منفی صفر آشاریہ ایک نو تین پانچمی پوزیشن پاکستان کی ہے جو چار پوائنٹس کے ساتھ منفی صفر آشاریہ چار پانچ ہے نیٹ رنڈ کے ساتھ ٹیبل پر موجود ہے پاکستان کو سمی فائنل میں جائے بنانے کے لئے نہ صرف ٹاپ فور میں آنا ہوگا بلکہ اپنا نیٹ رنڈ بھی بہتر کرنا ہوگا ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی تب تک کیلئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوتے ہیں ضرور سبسکرائب کرنا